بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سید یا عزانی ایک بار پھر آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر ہے اور فرسٹ و فول تینکیو وریمچ آپ لوگوں کی چاہت محبت حلوث کا بہت شکریہ جو نہ صرف صرف ہماری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں متحرک کرتی ہے کہ جناب ہم آپ کو وقتاً فا وقتاً اپ ڈیٹ کریں اور آپ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں اور آپ کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید آگے لے کر جائیں اور آپ کو کھیلوں کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے رہیں کھیلوں کے علاوہ بھی کوشش کریں گے کہ اپنے اس چینل پر ہم کچھ دیگر گفتگو کریں فیلال آج تو کرکٹ تک ہی محدود رہیں گے اور بات کر لیتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہالنڈ کی ٹور کی کیونکہ سولہ اٹھارہ اور اکیس آگست کو ٹیم پاکستان تین ایک روزہ بہنال اقوامی ونڈے میچوں کی شکل میں کھیلنے جا رہی ہے اور روٹر ڈیم میں یہ تین ایک روزہ میچ ہیں اور مستقبل قریب میں پاکستان کی اس ٹیم کا اعلان مطلب اپکے ہے کیونکہ ہالنڈ میں تین ایک روزہ میچوں کی سیریز کھیلے گی اور جس طرح تھمنیل سے آپ نے دیکھا کہ جنب تیس پاس بولر شاہین شاہ فیدی جنہوں نے چھتیس آشاریا تین سفر کی اوسس سیٹ ونڈے انٹرناشنل کرکٹ میں بتیس نیچوں میں باستٹھ وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں وہ جناب انجرڈ ہیں اور شرلنگر کے خلاف گولتا دوسرا ٹیس مائچ نہیں کھیلے تھے اور وہ جناب نہیں کھیلے گے ہالنڈ میں روٹر ڈیم میں تین ایک روزہ میچوں کی یہ سیریز اور ایک اچھی چیز یہ بھی ہے کہ جناب ان کو آرام کرائے جا رہا ہے ان کا ریہاب جو ہے وہ جناب جاری رکھا جا رہا ہے کیونکہ ٹیم پاکستان کو آفٹر جس ہالنڈ کی تین ایک روزہ میچوں کی سیریز کے ایشیا ٹاپٹیزر ٹورنمنٹ میں پارچیسپیٹ کرنا ہے ٹی ٹونٹی ٹورنمنٹ ہے پاکستان کو ہوم سیریز میں نیو زلینڈ اور انگلینڈ کا چیلنج جرپیش اور سال کے آخر میں پاکستان کو آسٹیلیا میں آئی سی سی وولڈ ٹی ٹوئنٹی میں پارچیسپیٹ کرنا ہے اب شاہیم نہیں جا رہے تو جناب بہت سارے نام سامنے ہیں کیونکہ مسیم جونئر تو ٹیم میں ہیں وہ ٹیم کے ساتھ تھے ہاریس روف تو آٹومیٹک سیلیکشن ہے اس کے علاوہ جناب شانوال دھانی بھی ہیں ان کے ٹیم میں لیکن اب شاہیم کی جگہ کون فل کرے گا حسن علی کے بارے میں اطلاع تھے کہ جناب کپتان نے بابر آزم انہوں نے اپنا وارد حسن علی کے پرلیلر میں جال دیا ہے جانا چاہتے ہیں بابر آزم پھولیں دیکھیں کیا ہوتا ہے جناب اطلاع تھا کہ محمد اسنینٹ کیونکہ دائیں ہاتھ سے تیز گینڈ ڈالتے ہیں ان کا ایکشن رپورٹ ہو گیا تھا بگ بیش میں اور وہ جناب اب ایک بار پھر ایکشن میں ہوں گے والنگ ایکشن کلیر ہونے کے بعد اطلاع ہی آ رہی ہے کہ جناب تیرہ ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے دائیں ہاتھ کے تیز بولر نسیم شاہ جو کہ شرلنکا میں دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلے تو دوسرے ٹیسٹ میچوں نے بڑی اندہ بالنگ کا مزارہ کیا تھا وہ نسیم شاہ جناب اب جا رہے ہیں ہالنگ اور نسیم شاہ ریپلیسمنٹ ہوں گے شاہین شاہ آفریدی کا یہ اپ ڈیٹ میں نے آپ کو کرنے دی آپ کو کیا لگا کیا یہ درست فیصلہ ہوگا نسیم شاہ کو شاہین شاہ آفریدی کے جگہ لے کر جانے کا ایک اچھے پرومیسنگ فاز بہ رہا ہے پاکستان کے لیے ٹی ٹونٹی کرکٹ نہیں کھیلے ونڈے کرکٹ نہیں کھیلے تو ونڈے ان کا ڈیٹیو ہوگا تو شاہین شاہ آفریدی کی جگہ نسیم شاہ جا رہے ہیں جناب ہالنڈ تین ایک رو زمانتر کی سیریز کھیلے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آپ کی چاہت محبت خلوس کا بے شکریہ سید یارسانی کو اگلی ویڈیو تک کے لیے عزت دیجئے اللہ حافظ